کشمیر کا سودا کر دیا اسے بیچ دیا موڈی کے ہاتھوں قیمت آسمان کو چھو رہی ہے یہ میز پڑی ہے نا میل پھینک دو اٹھا کے یہ موڈی بھی کرتا ہے نا نامشکار دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کا یہ کہنے ہے کہ اب پاکستان میں یہ کہا جانے لگ گیا کہ امران نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے بارت کے ساتھ اور اس نے کشمیر موڈی کو دے دیا ہے تو وہیں پاکستانی میڈیا پریشان ہے اس لیے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے اب پاکستان میں ایک ڈالر کا ریٹ ایک سو ستر پہ پہنچ گیا ہے جس کے قارن پاکستان پر کرزے اور بڑھ گئے ہیں اور پاکستان میں مہنگائی سے برا حال ہو گیا ہے تو وہیں امران تالیبان کا وگیل بنا ہوا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان افغانستان جیسے حالات میں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے انڈیا کو افغانستان میں جگہ دی اور وہاں پر بیٹھ کر انڈیا ہمارے خلاف کام کرتا رہا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے مولانا صاحب کے بقول اس حکومت نے کیا کیا کشمیر کا سودا کر دیا بھارت کے ہاتھوں بیچ دیا میرا بڑے عدب سے بڑے عدب سے مولانا صاحب آپ سے سوال ہے آپ تو نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اور وہ کیا نہ دبنے والے ہیں پھر آپ کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و ستم سے نجات کیوں نہ دلا سکے مولانا صاحب اور آپ کے کہتے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا اسے بیچ دیا موڈی کے ہاتھوں آپ لوگی تو پوری کوشش رہی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے بجائے گریل لسٹ کے اب ہمارے انکلز تو انڈیا میں نہیں بیٹھے ہوئے جو ہماری شادیوں پہ آئے ہیں امریکی ٹیوی چینل کو انٹرویو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال پریشانکن ہیں سورداس اوہ سورداس آنکھوں کے اکل کے اندھے کٹ پتلی وزیراعظم پاکستان کی صورتحال افغانستان سے کم پریشانکن نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج کی خبر میں پڑھا رہا تھا پیٹرول پمپے کھڑی ایک عورت پانچ افراد اس کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور اس کو ریپ کر کے چھوڑ دیا اس وقت جب ہم بات کریں ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے تاریخ کی سب سے بلند سطح پر اس وقت ڈالر ہے اور وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ حکمران جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں ڈالر پاکستان کی تاریخ کا بند ترین سطح ایک سو ستر پر پہنچ گیا ہے اور ڈالر زمین بہت ہو گیا اس سے پاکستان کو اور وہ ڈالر کا ہر شخصہ مکروض ہو گیا اور پاکستان مکروض ہو گیا نشائی سرکار کے والی نشائی اقتدار کا ہو یا سمد بانڈ کا یا پھر کسی اور خطرناک نشائی انسان کی عقل کو خبط کر دیتا ہے عقل کے اندھے پاکستان کی صورتحال پاکستان کا وزیراعظم ہے تو افغانستان کا ماما بناوا ہے تمہیں افغانیوں نے ووٹ دیا یا پاکستانیوں نے ان کی ماں بہنے کر کے تم افغانیوں کا درد پال رہے ہو اس انگریز انکر نے خان صاحب سے پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو لیکن انہوں نے بہرحال بتلانا اپنا فرض سمجھا کہ جو بائیڈن بہت مصروف شخصیت ہیں اس لیے انہیں فون کرنے کا وقت نہیں ملا اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں اتنا فری پھوکٹ گا فالتو ویلا آدمی ہوں کہ جو بائیڈن نے مجھے مو لگانا پسند نہیں کیا تم کر کیا رہے تھے افغانستان میں کیا تم ہندوستان کو دعوت دیا تھا نا آؤ ہمارے ساتھ ادھر لڑو اور کیا ہندوستان کو تم نے کہا تھا ٹی ٹی پی کو فنڈ کریں ہمارے دشمن تمہارے دوست بی ایل اے ہمارے دشمن انڈیا کے دوست آئیسس ہمارے دشمن انڈیا کے دوست اور تم کہتے ہو کہ ہمارے دشمن کو پناہ دو ٹرین کرو عام کرو پاکستان کے خلاف لڑاؤ اور ہم جا کے ان لوگوں کو مارے جو ہمارے دشمن نہیں تھے جو تمہارے ایک زمانے میں دوست تھے آئی ایو کریزی آئی ایو ماد یہ میز پڑی ہے نا میل پڑ پھینک دو اٹھا کے یہ موضی بھی کرتا ہے نا وہاں پہ ان کی پریزے میں جا کے پہنچیں تو اپنے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اپنے میڈیا پہ ناراض ہو رہے ہیں دشمن سے پہلے غداروں کو مار دو ہر تھوڑے دیرے باتا جلتا ہے غدار کوئی آنکلتا ہے اگر آپ ایسی مزدر ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو پرو انڈین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دبا دے بیل آئیکن اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں